اب یہ جو ہم موت کا لفظ استعمال کرتے ہوں کہتے ہیں فلاں صاحب مر گئے یہ زیب نہیں دیتا ایک لفظ درست ہے بلکل صحیح استعمال ہوتا ہے انتقال کا انتقال یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئے یا ارتحال یا رحلت یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئے یہ تعبیریں درست ہیں لیکن مر گئے فنا ہو گئے ختم ہو گئے یہ تعبیریں قطعن درست نہیں کسی انسان کے لیے درست نہیں ہے مومن کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کہا جائے اسی لیے مومن کے لیے دوسرا کلمہ کہا سکھایا ہے پیغمبر نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے یہ بات فرمایا ہے کہ دیکھو عام لوگوں کو اگر تم کہتے ہو کہ مر گئے تو کہہ لیا کرو مگر من مات علا حب آل محمد مات شہیدہ جو محبت آل محمد پر دنیا سے گزر جائے وہ شہید ہو وہ عورت ہو یا مرد ہو من عمل صالح لے من ذکر او انثا جو بھی عمل صالح بجال آئے چاہے مرد ہو یا عورت وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ مؤمن ہو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً تو ہم بتحقیق اسے حیات عطا کرتے ہیں حیات طیبہ یہ حیات طیبہ ہی کا ترجمہ شہادت ہے اسی حیات طیبہ کی دوسری تعبیر ہے شہادت یعنی جو عمل صالح بجال آئے اور وہ صاحب ایمان بھی ہو پھر ہم اس کی زندگی کو ایک مستعار زندگی قرار نہیں دیتے بلکہ ہم اسے حیات جعوید عطا کر دیتے ہیں ہم اسے شہید بنا دیتے ہیں شہید اب یہ یاد رکھئے کہ لفظ شہید بھی بعض حضارت یہ سمجھتے ہیں کہ لفظ شہید بھی صرف ایک طرح کا تکلف میں کہا جانے والا لفظ ہے ایسا نہیں ہے یعنی جیسے عزازن کسی کو کہہ دیتے ہیں مجھے اپنی دیوئی مثال یاد آ رہی ہے بہت پہلے شاید بیس پچیس برس پہلے یہ مثال دیتی پھر آج دور آ رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی گھر پہ آ جائے مہمان تو اگر بے تکلف مہمان ہے دوست ہے برابر کا ہے اپنے سے چھوٹا ہے تو کہتے ہیں بھئی آؤ کھاؤ تم بھی کھاؤ ہم بھی کھا رہے ہیں کھاؤ بسم اللہ شروع ہو جاؤ جیسے بھی کہہ رہے ہیں اگر کوئی بزرگ ہے تو کہتے ہیں تناول فرمائیے عمل ایک ہے کھانا عمل ایک ہے حقیقت عمل حقیقت فعل ایک ہے کھانا اب آپ چاہیے آئیے کھائیے اور چاہے کہہ دیجئے کہ آئیے تناول فرمائیے چاہے آپ فرمائیے کہ آئیے نوش فرمائیے چاہے آپ کہہ دیجئے کہ نوش جان فرمائیے اور مختلف تعبیریں بھی ممکن ہیں یہ صورتحال نہیں کہ فعل ایک ہو اور اسے کہہ دیا گیا ہو یہ موت ہی ہے جسے ہم شہادت کہہ رہے ہیں اور فرمائیے حقیقت فعل ایک نہیں ہے کہ ہم موت کو شہادت کہہ رہے ہیں موت وہ ہے جو چک کے نفس گزر جاتا ہے شہادت وہ مرتبہ ہے جو حق ہمیشہ کے لیے عطا کرتا ہے فرق ہے موت میں پھر موت ہے بات آج مکمل ہونی پائے گی بات آج مکمل ہونی پائے گی حیات و موت کی بحث ہے گزشتہ دو شبوں سے جاری ہے مگر ابھی بہت کچھ مقام باقی ہے موت زندگی کے مقابل میں کوئی شاید نہیں ہے موت زندگی کی آداؤں میں سے ایک ادا ہے موت اور کچھ نہیں موت زندگی الضندگی کے مقابل میں کچھ ہائی نہیں اس لئے کہ زندگی کے مقابل میں کچھ ہائی نہیں ہائی نہیں زندگی کے مقابل میں کوئی شاید ہائی نہیں یہ سب حکیمانہ بحثے ہیں یہ فلسفیانہ بحثے ہیں یہ خطیبانہ بات نہیں ہے یہ وہاں سبحان اللہ کے لئے نہیں عرض کر رہا ہوں یہ اپنے ازہانِ عالیہ میں محفوظ کر لیں اور زندگی بسر کریں اس یقین کے ساتھ کہ ہمیں کبھی بھی نابود نہیں ہونا ہمیں کبھی فنا نہیں ہونا ہے ہم پیدا کیے گئے ہیں بقا کے لئے دیکھیں اب یہ دو کیفیتوں میں فرق کیا ہے یہ ایک چیز ہوتی ہے تھیوری نظریہ نظریہ کے طور پہ جب کوئی چیز اختیار کی جاتی ہے تو اس کا اثر عمل میں بہرحال ظاہر ہوتا ہے اگر کسی جگہ آپ کو ٹھہرایا جائے اور معلوم ہو کہ بس رات بھر کا قیام ہے صبح ہمیں کہیں اور جانا ہے تو آپ اس مکان کی تزعین میں کوئی محنت نہیں کریں جیسا ہے ہمیں تو رات گزارنی ہے صبح کہیں اور جانا ہے اور اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ یہاں آپ کو کچھ دن رہنا ہے تو اب اگر آپ کو رہنا ہے تو آپ اس کو اپنے لائق بنائیں گے اگر وہاں کچھ کسافت ہے تو اسے صاف کریں گے پاک کریں گے نظافت و نفاست کا ثبوت دیں گے ہے نا یہی آثار مرتب ہوتے ہیں اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کو تو فنا ہونا ہے بلاخر تو پھر زندگی بسر کرنے میں دل لگے گا اور اگر یہ بتا جائے کہ آپ کو فنا نہیں ہونا ہے ہمیشہ رہنا ہے بقا کے لیے پیدا کیے گئے ہیں فنا کے لیے نہیں اب آپ کی زندگی کا انداز بدل جائے گا اسلام نے قرآن نے خطیب قرآن خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلکہ تمام انبیاء نے جو آخرت کا عقیدہ اور حیات بعد الموت کا عقیدہ پیش کیا ہے اس حقیقت سے روش ناس کیا اسی لیے کہ زندگی بسر کرو تو زندگی کو عطا الہی اور نعمت الہی اور فیضان الہی سمجھ کر اس کی قدردانی کرو وہ نقش حیات بناو جو کسی کے مٹائے نہ مٹ سکے یہ یقین رکھو کہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے فنا نہیں ہو جانا ہے تمام انبیاء نے یہ پیغام دیا مگر جس انداز سے یہ پیغام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا وہ انداز ہی کچھ اور ہے اور باہر حیات بعد الموت کو ہی عاشنا کرنے کے لیے اس حقیقت کو ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر اللہ نے موجزے ظاہر کیے